بڑا دکھ ہوتا ہے اللہ کے رسول کی سنتوں اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے ساتھ جو میں اور آپ کر رہے ہیں بڑا ظلم کر رہے ہیں نہ خود پڑھا ہے نہ اپنی اولاد کو پڑھا رہے ہیں اتنا بڑا ظلم عمل تو بعد میں کریں گے نہ پڑھئے تو سائیں پڑھیں تو سائیں کتنے ہم میں سے ہیں شیخ سپیر کے ناول پڑھ رکھے ہیں شار و شاری پڑھ رکھی ہے کیا عدب کی کتابیں پڑھ رکھی ہیں کیا کچھ نہیں پڑھ رکھا اگر نہیں پڑا ہے تو اللہ کے رسول کی زندگی نہیں پڑی ہے نہیں پڑا ہے تو قرآن مجید نہیں پڑا ہے ترجمہ نہیں پڑا ہے پنیاد ہی نہیں ہے اگر آج بھی آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنا ہے کیسے کریں گے جب جانتے نہیں ہیں فیس بک پہ دیکھتے ہوئے کوئی کیا کہے گا کوئی کیا کہے گا ایسے نہیں آئے اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لے کر کے آئیے خدارہ دینی علوم کے ساتھ اللہ کے رسول کی سنتوں کے ساتھ ظلم کرنا بند کر دیجئے اللہ کے رسول جو ہمارے درمیان کیا چھوڑ کے گئے ہیں ترکتفیکم امرین تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک اللہ کا قرآن اور ایک اپنی سنت حدیث مبارکہ کہاں آئے ہماری زندگی میں کتنا قرآن آپ نے پڑھا ہے کتنا ترجمہ آپ جانتے ہیں کتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں کتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ نے پڑھی ہے ایسا ظلم نہ کیجئے اپنے اور اللہ کے رسول کے تعلق پر ایسے ظلم نہ بھائیے آج سے کوشش شروع کر دیجئے آج سے اپنی زندگی کو بدلنا شروع کر دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں حدیثیں اللہ کا قرآن مجید اپنی زندگی اور اپنے گھر میں عزت اور احترام سے لے جائیے یہ تاکچوں میں رکھنے کے لیے نہیں ہیں یہ پڑھنے کے لیے ہے یہ سمجھنے کے لیے ہے یہ عمل کرنے کے لیے ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول کی حقیقی محبت ہمیں نصیب کرے جو ہمیں اطاعت کی طرف لے جائے جو ہمیں سنتوں کی طرف لے جائے جو ہمیں اللہ کے رسول کی حقیقی محبت کے تقاضوں کی طرف لے جائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين محبت کے تقاضوں کی طرف لے جائے